اسلامی جمہوریہ باکستان سے محف کار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل وہ بزرگ جو کہ سعودی رب مسجد نبوی سے ویڈیو وائرل ہونے سے مشہور ہوئے تھے اس وقت پاکستان بار سے لوگ ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور وہاں پر دعائیں کروار رہے ہیں اقیدت کا اصغار کر رہے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اندہ دنوں میں یہ بزرگ کوئی پیر کا روب دہار لیں گے اور پھر ان کے وسال کے بعد ان کا مزار بنا لیا جائے گا اور اس پر وہی پاکستانی ٹپیکال انداز اپنایا جائے گا جو کہ بہت سے لوگ اپناتے ہیں جبکہ ان بزرگوں نے اس ساری قصے کا قلعہ کما کر دیا ہے اور انہوں نے ساری چیزیں واضح کر کے رکھ دی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں ان بزرگوں کے حوالے سے جو کہ بڑی دلچسپ ہیں وہ بزرگ جن کا نام عبدالقادر مری ہے بلوچستان سے تعلق ہے ان کا زلہ خب میں وہ رہتے ہیں اور ایک جونپڑی میں ایک بالکل کچھے گھر میں رہتے ہیں وہ جسے انہوں نے اپنی بیٹک کا نام دیا ہوا ہے ان کے پاس بکریاں تھی کل اساسا بکریاں بیچ دی اور اب وہ حالی ہاتھ ہیں وہ حالی ہاتھ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں پرائیویٹ حج کریں تو تیس سے پچاس لاکھ رویہ لگ جاتا ہے اور اگر آپ اس میں جس حد تک فیسلٹیشن زیادہ کریں جس حد تک فیسلٹیز زیادہ اویل کریں اس حد تک وہ مہنگا ہوتا ہے اور اس وقت آراؤنڈ آدھے کروڑ کے یہ ایک حج ہوتا ہے اور ان بزرگوں کو جاوید افریدی نے یہ آفر کی ہے پاکستان کے ایک بڑے برینڈ کے مالک ہے اور بڑے بزرسمنٹ جاوید افریدی جنہوں نے پشاور ظلمی ٹیم کو سپانسر کیا تھا انہوں نے آفر کی ہے ان بزرگوں کو کہ وہ اگر حج کرنا چاہیں تو انہیں وہ حج سپانسر کریں گے جبکہ ان بزرگوں نے ساتھی ساتھی اس چیز کی تردید بھی کی ہے کہ یہ جو ان کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ پیر کا روپ دہار لیں گے وہ کوئی مذہبی شخصیت کا روپ دہار لیں گے اس طرح کی کوئی باتوں میں حقیقت نہیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عزرت ابوبکر صدیق کی روح آگئی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی حضرت 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 علیہ السلام آگئے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی روح ہے کوئی غیرظہری مخلوق ہے جو کہ انسانی روح میں آیا ہے تو تمام چیزوں کی انہوں نے تردید کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں ایک گناہگار عام شخص ہوں جو بکریاں چراتا چراوا ہا تھا اور اپنی بکریاں بیچ کر عمرہ کرنے گیا تھا اور اس کا نہ تو کوئی ارادہ ہے کہ وہ کوئی مذہبی شخصیت بنے گا اور نہ وہ کسی کو علاو کرتا ہے کہ اس کی قبر کو اس کے مرنے کے بعد مزار بنایا جائے جبکہ دوسری طرف جعوید افریدی نے جو ابھی پرپوزل انہیں بے جا ہے جو آفر انہیں کی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ابھی اس کا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جبکہ دوسری طرف پاکستان بار سے لوگ ان کو ملنے ان کی زیارت کرنے ان کے دست بوسی کے لیے ان کی جگی میں ان کے وہ کچھے تنکو سے بنے کمرے میں جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان سے دعاوں کی التماس کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے لوگ لگاتے ہیں جب آپ اللہ والو سے لوگ لگاتے ہیں تو آپ کو دنیا کی تمام ازائشیں آپ کے سامنے بچھا دی جاتی ہیں عزت عمر علیہ السلام کا دور کا قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہیں سے گزر رہے تھے پہاڑوں کے درمیان سے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت پہاڑ جن پر وہ بادشاہی کر رہے ہیں تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ سے محاطب ہو کے کہا کہ عمر تم جس جنگل سے گزر رہے ہو جن پہاڑوں سے گزر رہے ہو یہاں پر تم لوگوں کے اونٹ چرائیا کرتے تھے یہاں پر تم لوگوں کے اونٹوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور اونٹوں کے پشاپ سے تمہارے پاؤں تر ہوتے تھے اور آج ان پہاڑوں پر تم حکومت کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان کے لئے اپنا آپ پیش کیا تو اللہ تعالی نے یہ دنیا یہ پہاڑ یہ جنگل یہ دریاء یہ سہرہ یہ سب تمہارے سامنے پیش کر دیئے تو اسی طرح ان بزرگوں نے اپنی چند بکرییاں جب اللہ کی راہ میں قربان کی پیش کی عمرہ کیا اور اس کے بعد دنیا بار کی اسائشیں شہرت اور تمام چیزیں ان کے سامنے نشاور کر دی گئی ہیں اور انہوں نے تردید کر دی ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی بینیفٹ وہ نو تو اپنی زندگی میں لیں گے اور نہ ہی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اپنے نام پر کسی کو لینے کی اجازت دیں گے اپنا دیر زیادہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ لانے کے بعد